بسم اللہ الرحمن الرحیم پین لے لیتے ہیں تھوڑی سی اینیویز چند ان سٹویڈ کو کر سمجھ آگے تو میرا مقصد پورا ہو جائے گا باقی جس جس کو فائدہ ہوتا ہے وہ لے لے فائدہ ٹھیک ہے اب جو ہے نا وہ ایک امپورٹنٹ جو کوسٹن ہے نا وہ ہوتا ہے انٹری واؤنڈ ٹھیک ہے جو کہ عموماً آپ سے سنا بھی جاتا ہے اور عموماً رائٹ کرنے کے لیے بھی آتا ہے اور ایکزٹ واؤنڈ ٹھیک ہے اب آپ کو زخم پڑا ہوئے آپ کو نہیں پتا کہ گولی کہاں سے انٹر ہوئی ہے کہاں سے نکلی ہے کچھ پتہ نہیں چل رہا تو آپ نے سیمپلی کیا کر رہا ہے جو ہوتے ہیں نا واونڈ بیسیکلی جو جو انٹری والا جہاں بھی واونڈ ہوگا نا دیکھو یہاں سے انٹر ہو رہا ہے تو یہاں پہ ایک چھوٹا گڑا بنے گا لیکن جب یہ نکلے گا یہاں سے تو یہ والا جو سائیڈوں اور سکین ہے اس کو پھاڑ کے نکلے گا ٹھیک ہے انٹر ہوتے ہوئے اس نے ڈرل مشین کی طرح اندر چلا جانا ہے لیکن آپ نے پتا جب ڈرل مشین دوسری طرف سے نکلتی ہے تو وہ زیادہ نقصان کرتی ہے تو جہاں سے ایکزٹ کار رہا ہے نا وہی فینومی آپ استعمال کریں ٹھیک ہے جو انٹری والا ہوگا وہ آپ نے کہنا ہے ایکسپشن جو ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے وہ ڈم ڈم والی گولی یوز کی ہے کہ کون سی گولی یوز کی ہے وہ آگے ہم بسکت کریں گے ایکزٹ ماؤنڈ جو ہوتا ہے نا وہ آپ کے پاس بگر ہوتا ہے لیکن جو ایریکٹیڈ سکین ہوتی ہے نا آپ کے پاس اگر وہاں پہ لگے گا تو وہ بڑا ہو سکتا تھوڑا تھا ٹھیک ہے ایکسپشن یہی ہے ایکسپشن جو بھی ایریکٹیڈ سکین ہوتی ہے نا ٹھیک ہے جہاں پہ تھوڑی سی کونٹیکٹیڈ سکین آپ کہہ لیں تو وہاں پہ تھوڑا سا آپ کو بڑا مل سکتا ہے یہ وانڈ جو مین بات دیکھتے ہی آپ کو سمجھ آ جائے گی وانڈ خود بتائے گا کہ میں کہاں سے انٹر ہوا ہوں کہاں سے گولی میری اندر آئی اور کہاں سے نکلی جائے اندر کی طرف جا رہی ہے تو مطلب ان سائیڈ جو ہے نا وہ آپ کو انجنین اندر آئے گی تو جو ایجیز ہوں گے نا زخم کے ٹھیک ہے وہ آپ کو ان ورٹیڈ مطلب ایک طرح کہ جس سائیڈ پہ گولی جا رہی ہے اسی سائیڈ پہ اندر کی طرف جائیں گے ٹھیک ہے آؤٹسائیڈ ٹو انسائیڈ آؤٹسائیڈ ٹو انسائیڈ ٹھیک ہے باہر سے اندر کی طرف آ رہا ہے یہ اس کا فینومینہ ہو گیا لیکن جو ہمارے پاس ایکزٹ وانڈ ہے نا یہاں سے نکلے گی تو وہ پھارتی ہوئی جسم کو بھی ساتھ لینے کی کوشش کرے گی تو ہمارے پاس ہوگا یہ ایجیز جو ہوتی ہے نا وہ کیا ہوں گے ہمارے پاس ایورٹیڈ ہو گے باہر کی طرف نکلنا شروع کر دیں گے اچھا ایبرین جو ہے نا یہاں پہ جو ہی لگے گی � تو یہاں پہ ایبرین کروائے گی ہم نے پیچھے پڑھا تھا کانٹیون کالر ٹھیک ہے ایبرین کی وجہ جو نشانات بنتی ہیں اسے کانٹیون کالر کہتے ہیں نا تو وہ آپ کو دیکھنے کو ملنے کے انٹری کے اندر لیکن یہاں پہ عموماً جو ہوتا ہے نا وہ یہ والے کالر والا کانٹیون نہیں ملتا ٹھیک ہے اب یہاں پہ انٹری ہو رہی ہے یہاں پہ دیکھو کیونکہ یہاں پہ وہ سارے پاوڈر وغیرہ تھا نا وہ بھی اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ آئے گا تو یہاں پہ پہ آپ کو پاوڈرنگ پاوڈرنگ تھوڑا سا محسوس ہوگا مطلب آپ کہہ لیں کہ گریس وغیرہ آسکتی ہے یا ڈرٹ آپ کو نظر آسکتی ہے لیکن یہاں پہ جو ہے نا وہ گریس وغیرہ اور ڈرٹ وغیرہ ایولٹر میں نہیں آتی کیونکہ یہاں پہ ساری کی ساری لاغی آگئے پھر کھونی نکلنا ہے باقی سارا ٹھیک ہے جب یہاں پہ لگے گی تو یہاں پہ برن کرے گی سکن گرم گولی ہوگی تو یہاں گرم گرم جو نا وہ جسم کے اوپر لگے تو یہاں برننگ ہوگی تو آپ کو انٹری ماؤنڈ کے اوپر جو ہے نا وہ برننگ بھی نظر آسکتی ہے ٹھیک ہے یہ باتیں بہت امپورٹنٹ آئیے آپ کو اگر آپ نے فرینزیک کی لیب کے اندر جانے گی تو آپ کو یہ آنی چاہیے ٹھیک ان کنٹراسٹ اچھا جو ہمارے پاس ہوتی ہے نا برائٹ پنک برائٹ پنک آپ کو ان شارٹ کہلنے کے زخم جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو کیونکہ یہاں پہ اکسینیٹر براس ہے جب یہاں پہ گولی آئی گے تو وہاں پہ کاربن مونوکسائیڈ ہو گیا رہا وہ ساری ساری جو ہے نا اس کو برائٹیش پنک کر دیں گی برائٹ پنک بنا دیں گی جبکہ یہ بارا برائٹ پنک اس کے علاوہ جو اگر اس نے کپڑے پہنے ہو سپوز یہ میرا کپڑا ہے نا یہاں پہنے ہو جو کپڑا دیکھ کے آپ کو پتا چل جائے گا کہ گولی اندر کی طرف کا یہ تو کپڑا بھی جنب پھٹے کا اندر کی طرف آپ کو نظر آئے گا ٹھیک ہے مطلب دیکھنے میں پتا چل جائے گا اگر تو وہ کپڑے کو مزید نہیں ہم نے چھیتا تو آپ کو کہہ لیں کہ کلاہ جو ہے نا وہ انٹو دی واؤنڈ زخم کی اندر جاتا ہوا جو ہے نا وہ نظر آئے گا ٹھیک ہے مطلب وہ زخم کی اندر کی طرف دھنسا ہوا کا کپڑا کلاتھ جو ہے نا وہ انسائیڈ جو ہے نا وہ واؤنڈ کی طرف جبکہ یہاں پہ اب یہاں سے اب گولی نکلی ہے ٹھیک ہے تو یہ باہر کی طرف اس کو کپڑے کو بھی کھینچے گی تو مطلب کپڑا واؤنڈ سے باہر آنے کی کوشش کر رہ رہا ہوگا تو وہ یہی بات کہہ رہا ہے کہ یہ آؤٹسائیڈ جو ہوتا ہے نا وہ واؤنڈ کی نکلنا جور کر دے گا باقی جو ہوتا ہے نا وہ ریڈیولوجیکل ہی جو ہوتا ہے نا مایکروسکوپی کے لیے گزیمینیشن ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہاں بھی آپ کو مزید چیزیں مل جائیں گی اس کے لئے اگر ہم دیکھیں نا شہباز کے اندر اس نے شارٹ گن انجریز کا تھوڑا سا لکھا ہوا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پڑھنے میں بھی ایزی ہو ایک ہمارے پاس ہوتا ہے وہ کہتا ہے ملٹیپل نمبر آپ پیلٹس جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو نظر نہیں دیکھیں آپ نے وہ بندوق کی جو دیکھی ہے شارٹ گن والی جو اس کے لئے پیلٹس کے لئے آپ کو سارے کی سار نہیں دیکھیں گا ان برنڈ ہو کر سمی برنڈ ہو سکتی ہے یہ اسے چھوڑے آپ کونٹیکٹ ماؤنڈ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کلوئیر رینج کے اندر ماؤنڈ آ سکتا ہے ٹھیک ہے میں نے آلیڈی آپ کو اسلے کے ساتھ پورا بتا دیا جب یہاں پہ لگے گا چھو انچ کے اوپر اٹھارہ انچ کے اوپر یا اٹھارہ سے دیتا ہوگا وہ آلیڈی میں نے پیس سے لسکتا دیا وہی بات اس نے سارے کی ساری ریپیٹ کی ہے اچھا ریٹ ہول ایک فینومینا وہ بتا رہا ہے یہاں پہ جس طرح کی بیلد ہوتی ہیں اور سائیڈوں پہ چھوٹے چھوٹے سراغ ہوتے ہیں وہ یہی کہہ رہا ہے بہائنڈ اگر ہم اگر میں نے جو ہے نا ایک منٹ مجھے یہ نکالنے دیں اگر یہ جو ہے نا اصلہ ہے ٹھیک ہے اب میں نے یہ ایک فٹ یہ دو یہ اور یہ تین سپورز یہاں پہ کر گئی یہ بلکہ چھوٹا ہے ابھی تین فٹ کے فاصلے پہ راکھے اگر میں گولی ماروں گا نا یوں کروں گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو گولی لگی ہے وہ بسیکلی کیا ہے وہ ایک یہاں پہ جو انجری ہوگی نا وہ ایک تو کھول بنے گا اور سائیڈوں پہ چھوٹ چھوٹے 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 بنایا ہوتے اس طرح کر کے آپ کو اجھے نظر آگے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ نزدیک سے نہیں لگی آلموس تین فٹ یا اس سے دور کر کے جانا بندے نے گولی ماری ہے تو یہ ہوتا ہے کہ ہم رینج اس کی ملوم کریں اس فینومینہ کو ہم کہتے ہیں ریٹ ہول فینومینہ صحیح ہے اب نیکس ہمارے پاس آتا ہے ڈیٹرمینیشن آف دی ڈسٹنس آف دی فائر ہم نے کس طرح ڈسٹنس کو ہم نے فائر کو دسٹن ہوگا ایک تو ہم جو ہے نا وہ ٹیسٹ شوٹ کر لیں گے ٹھیک ہے مطلب اگر آپ کو شک ہو رہا ہے کہ یہ ریوالور سے جو ہے نا وہ گولی ماری گئی ہے تو آپ اسی طرح کی گولی لے کے مارکٹ سے ریوالور کے اندر ڈال کے مختلف جگہ پر راکھ کے نا آپ کو اگر ریٹ ہول نظر آرہا تو چھے فٹ تین فٹ سے دور رہے کے نا کسی بھی باڈی کے اوپر جانا وہ گولی مار کر دیکھ لیں نشان اگر اسے میچ کر گئے نا آرٹیفیشل باڈی کی بات کر رہا ہوں نشان ا اگر میچ کر گئے تو سمجھو کہ یہ بھئی اسی کی ہے وہ کنفرم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آپ نے پکچرز بغیرہ وہ جو لیے ہوتی ہیں نا وہ ڈسپرشن آف دی شارٹ ہون دی باڈی مطلب باڈی کو جو ڈسپرس ہوئی ہیں نا شارٹز ان کو آپ نے دیکھتے ہیں نا ایک رف رول آپ نے دیکھتے ہیں نا 30 سنٹی منٹی کو گیا بلیرڈ بال جس طرح آپ نے دیکھا نا سنوکر جو کھیلتے ہیں ایک گولی لگتا ہے وہ یوں 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 باقی گولیوں کو پھیلا دی ہوتی ہے بلکل ایسے ہی جو ہے نا پیلٹس جو ہے نا وہ یوں پھیلاو کی فارم میں آجاتا ہے جس سے ہم کہتے ہیں بلیرڈ باہ رہا جو وہ یہاں پہ کیر ویڈاو کا پیٹرن میں بھی اپٹینڈ باڈی پیلٹس آر فاؤنڈ سپریڈ ٹھیک ہے تین فٹ کے ڈسٹنس سے اوپر کرنے گے تو یوں آپ کو گلائی میں سپریڈنگ ملے گی زخموں کے اوپر جنہی نشانات آپ کو نظر آئیں گے نا وہ جس طرح ہم سنوکر کھیلتے ہیں ایک جا کے لگتی ہے نا تو آگے وہ ملٹی پلی جو ہے نا وہ ڈریکشن میں چلی جاتی ہیں تو بس یہی سیم ایک طرح کا ہے شارٹ گن میں ایکزیٹ واؤنڈ بیسکلی وہ ٹھیک ہوتا ہے وائیڈ ہوتا ہے آل ریڈی وہی بات ہے ٹھیک ہے اور سگنیفکیٹ ہے ج جو بات سے بچوں والی ہیں ٹھیک ہے یہ ریگولر ہوتی ہیں جس پر نہیں نیکس ہمارے پاس وہ کہہ رہا ہے کہ رائیفل اور سموت رائیفل میں میں نے کہا تھا ایک گولی جو نکالتی ہے نا اس کو ہم رائیفل کہتے ہیں ٹھیک ہے جس کے اندر سے ایک نکالتی ہے وہ اب پسٹل بھی ہو سکتا ہے ریوالور بھی ہو سکتا ہے یا پھر وہ جو گارڈ کے پاس ہوتی ہے نا وہ ہو سموت میں کیا ہوتا ہے زیادہ گولیاں نکالتی ہیں یہی بات ہے برننگ جو ہوتی ہے نا اپروپیئیٹ ڈس جو ہوتا ہے نا اس گولی کے اندر ممان نہیں ہوتا جو ہمارے پاس پرائمر تھا نا اس کے آگے کی تیر ہو کہ وہ ان کے طرح نہیں ہوتا لیکن یہاں پہ ان کے پاس جو ناہ پہ ہوئی ہے کالر آف ایپریئین جو ہوتا ہے تو مطلب رگڑنے کے بعد جو گرم گولی ہوتی ہے نا وہ اب یہاں پہ رگڑاؤ کرواتی ہے جسم کے ساتھ اسے ہم کہتے ہیں کالر آف ایپریئین وہ ہوتی ہے یہاں پہ نہیں ہوتی سائز آف انٹری آف واؤنڈ جو ہوتا ہے وہ ڈپینڈ پونل دی اگر آپ دیکھ سے ماریں گے تو یہ اس کا جو مزل ہے اس کا موں وہ بھی ساتھ پرنٹ ہو جائے گا یہی بات ہم نے آلائی ڈسکس کی ہے ٹھیک ہے شیپ آف دی انٹی جو ہوتا ہے راؤن ٹو اول ہوتے جبکہ یہ ارریکلر رینڈم ہوتی ہے مارجن انورٹیڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے سپیسیفیک مزل جو ہوتا ہے وہ لیس پرومیننٹ ہوتا ہے مور پرومیننٹ اگر ٹیل ویگز پریزنٹ ہوتی ہے اس کے اندر رائیفل کے اندر اس کے اندر زیادہ چانسی ہے کہ گولی گھوم کے آتی ہوگی ٹھیک ہے آپ یہاں سے ریوالور سے یاد کرنا ہے یہ گھومتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھا یہ گھومتا ہے تو اسیم اسی طرح گولی بھی زیادہ گھوم لے کے چانسی ہے تو یہ آپ کو ایک بات بتاؤنے چاہیے اس کے علاوہ ایکزٹ واؤنڈ جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس اپسنٹ ان موھن میں موسٹ آپ کی کیسیز میں یہ ہمارے پاس اپسنٹ ہو جاتا ہے باقی وہ بچوں والی بات ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے سویہ آب ہمارے پاس مسئلہ ہے ڈیٹرمنیشن ڈیڈیریکشن آف فائر ہم نے کس طرح کوئی باڈی پڑھی ہوتا یا میں کس طرح ہم بتا چلے گا موقعوں پہ ہم ہم پہنچے ہیں کہ کس ڈیریکشن سے آیا وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے انٹری ٹو ایکزٹ جو ایک تو دیکھنا ہے کہاں سے انٹر ہو رہی ہے کہاں سے ایکزٹ آپ کو پتا ہوگا نا کہ یہ انٹری کے نشان یہ ہوتا ہے ایکزٹ کی فائننی یہ ہوتی ہے تو آپ جس طرف انٹری ہے اس طرف ہمنا مو موڑ کے دیکھ لیں اب مو موڑ کے دیکھیں آپ کو پتا چلے گا ہاں یہ مشرف کی طرف سے گولی آکے انٹر ہوئی ہے تو آپ مشرف کی طرف دیکھنا شروع کر دیں اس پوز کر لیں مشرف کی طرف دیکھنا شروع کر دیں گے اس کے بعد کیا کریں گے آپ نے جو برننگ ہوئی ہے بلیکننگ ہوئی ہے وہ ٹیٹرنگ ہوئی گا وہ آپ نے دیکھ لینی ہے جس جگہ وہ اسے انٹری ہوئی ہے وہاں پہ آپ کو زیادہ پرومیننٹ نظر آئے گی اس کے علاوہ ہم ایکسری ایگزیمنیشن بھی کر لیتے ہیں جو پروڈیکٹائل گولی کی ہوتی ہے نا یہ سفر تیہ کرتی ہے وہ بھی ہمیں بہت ساری فائننگ بتا دیتی ہے سام ٹائم دی بولٹ میں لوگ انٹو دی باڈیو کے بیٹا اوٹ اچھا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے گولی جو آر پار نہیں ہوتی جسم کے اندر ہی رہ جاتی ہے تو پھر پھر جہاں سے انٹر ہونا ہے تو وہ شور ہے نا کہ وہیں سے انٹر ہوئی ہے تو وہ پھر زیادہ ایزی آ جاتا ہے انٹری اینڈ ایکسیٹ وانڈ آر ڈرائنگ دی تریجیکٹری اگر بالکل ہی کلوز مارا ہے نا یہاں پہ کر کے تو زیادہ چانسز ہیں کہ گولی یہاں سے بھی وہی نشان بنائے آرموز یہاں پہ بھی اسی طرح پھٹے پھٹانے نشان بنائے ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی جو ہے نا وہ ایک جو گزرنے کا رستہ ہے نا سپوز کہ میں یہاں سے ماری ہے ٹھیک ہے گولی ٹھیک ہے کلوز رکھتے اور یہاں سے نکل گئی ہے تو میں یہ ان کے درمیان جو ڈسٹنس ہے نا اس کو میں دیکھوں گا ٹھیک ہے یہ ڈسٹنس جو گولی تیہ کر کے آئیے یہ ہمیں بہت زیادہ جو ہے نا وہ یہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا کس ڈریکشن سے آئی ہے ٹھیک ہے اس کے لئے ان کیس سمودھ بورڈ فائر آم میں کیا ہوتا ہے رائٹ اینگل بچوں والی بات ہے ہم نے دیکھ لیکن یہ چھوٹنگ اور پیٹرن ہو گیا اس کے لئے افیکٹ آبا فائر آم ہونڈ ہو گیا یہ ایمپورٹنٹ ہے سوٹا سا جو اپیرنس آب دی فائر آم وانڈ کو بجھے ایک تو ہمارے پاس جو پروڈیکٹائل ہے نا وہ جو پائر گیا نیچر آف دی پروڈیکٹائل ویلاسٹی مطلب گولی کی جو ہے نا ویلاسٹی کتنی ہے سٹیبیلٹی کتنی ہے کس قسم کی ڈسٹنس کی فائر آم سے پروڈیکٹائل کتنا سٹک کیا ہے ٹھیک اور ڈسچارج کتنا ٹائم بعد ہوا ہے یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ زخم کی نوعیت کے اوپر دیپینڈ کرتے ہیں کتنا زیادہ زخم کرنا ہے ویپن وی جوز پروڈیکٹائل جو تھا نا وہ ریکوچنگ آف دی بولٹ کیا ہوتا ہے بیسکلی جب گیٹ ڈیفلیکٹیڈ ڈیویٹڈ فرام ڈسکورس بائی سٹ ٹائکنگ آر انوٹر اوڈیکٹرون دی بے مطلب میں نے گولی ماری ہے لیکن وہ چٹان کے ساتھ پہلے ٹکرائی ہے پھر کسی اور جگہ جگہ یا کسی بھی اور چیز سے ٹکرائے پھر باڈی کی طرف آئیے سے ہم کہتے ہیں ریکوچنگ آف دی بولٹ بیسکلی اس میں کیا ہوتا ہے پارٹیکل آگے پینٹ ہوگیا مڈ ہوگیا فائبر ہوگیا مطلب زمین میں میں نے گولی ماری تھی یا ہوای فائرنگ کی تھی اوپر سے کسی چیز کو لگ کے پھر واپس آگیا وہ گولی تو وہ یہ والی بات کر رہا ہے کہ اس کو ہم کرتے ہیں واقعی اور کچھ بھی نہیں ہے گٹر لائک واؤنڈ جو ہوتا ہے نا وہ اس کی ایک مین نشانی ہے آپ نے یاد رکھتا ہے یہ جو پوچھے جاتی ہے گٹر فائر وائر وائر فرس ڈگری میں کیا ہوتا ہے اگر سکال کے اوپر جو ہوتا ہے نا وہ گٹر فائر وائر وائر میں اچھا فائر وائر وائر میں سکال کے اوپر کہتا ہے تین ڈگری کی ہم نے ڈیوائیڈ کیا ہوا میں نے کہا تھا اس کو سکال میں نے کہا تھا یہ آوٹر ہوگی یہ انر ہوگی آوٹر پلیٹ کے ٹیبل کے بعد جو ہوتا ہے نا انر ٹیبل انر ٹیبل کے بعد پھر مین دماغ آتا ہے جو وہ کہتا ہے فرس ڈگری کیا ہوتا ہے اگر صرف آوٹر ٹیبل جو ہے نا وہ ڈیمیج ہوا ہے انر ٹیبل کو کچھ نہیں ہوا مطلب گولی میں نے ماری ہے تو یوں آوٹر ٹیبل سے ساتھ ٹچ کر کے سائٹ سے نکل گئی ہے تو صرف آوٹر ٹیبل ڈیمیج ہوا ہے سیکنڈ ڈگری میں کیا ہے اگر آوٹر اور انر دونوں ڈیمیج ہوئے لیکن سکال جو ہوتا ہے نا وہ ہمارے پاس اس کے اندر انٹر نہیں ہوئی ٹھیک ہے مطلب یہاں سے گولی ماری ہے نا تو سائٹ سے گولی آتی آتی پہلے انر سے پھر آوٹر کی طرف سے نکل گئی سائٹ سے نکل گئی ہے یہ پہلے آوٹر سے آئی انر سے آئی اور سائٹ سے ترچی کر کے گولی نکل گئی اسے ہم کہتے ہیں سیکنڈ ڈگری تھرڈ ڈگری میں بیسی کے لئے کیا ہوگا ہمارے پاس کہ سکال کیاوٹی کے اندر تک انٹر ہو جائے گی لیکن جو مننجیز ہیں نا برین میٹر ٹھیک ہے اس کو اس نے ڈیمیج نہیں کیا یہ سے ہم کہتے ہیں اگر زیادہ ہو جائے گا تو وہ پھر مشیل ہو جاتا ہے کی ہور انٹری مطلب سام بولٹ جو ہوتا ہے انٹری انٹری انٹو جی باڈی جس طرح ہم نے تالہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تالہ کس طرح ہوتا اگر نیچے سے دیکھیں تو یوں کا گول ہوتا ہے اور یہاں پہ چابی انٹری ہم کرتے ہیں تو بالکل کی ہور کی طرح آپ کو اگر نشان نظر آئے تو آپ نے دیکھنے بولٹ جو ہوتا ہے وہ کسی سائٹ سے آن سائٹ سے کی گئی اور یہ سے لمبا ایک وہ کہہ رہا ہو جائے ڈسٹنس آدھی فائر آم ہوگا اور اینگل آف جسٹک ہم کسی اینگل سے مار رہے ہیں کورڈ پاتھوے ہمیں تراجیکٹری کی نشان دی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ ٹائم آف ڈسچارج کتنی ٹائم تک وہ رہی ہے ایفیکٹ آف ڈسچارج کتنی ٹائم میں وہ کتنا پھر زخم کر لے گی پھر اسے وجہ سے پاس کتنی رہے گی سکار کتنا مانے گا وہ سارے انیوز سیچویشن میں کیا ہوتا ہے پارشل ایگزٹ آف وانڈ ملٹیپل ایگزٹ پر انٹری ہو گیا وین اونلی ون پیس آف دی پروجیکٹر کم آوٹ آف دی باڈی میکنگ یہ پارشل ایگزٹ وانڈ ایک پیس یا ایک نکل گیا یا بہت سیدہ پیس کے اور ایک نکلا اسے ہم کہتے ہیں پارشل ایگزٹ ملٹیپل ایگزٹ پر انٹری میں کیا ہے کہ ہم نے ایک گولی ماری ایسا ہو سکتا ہے انٹری پوائنٹ ایک ہو اور ایگزٹ پوائنٹ زیادہ ہو سپوز کہ اگر یہ میری ہڈی کو لگی ہے تو میری ہڈی ٹوٹی ہے گولی نے تو اپنا نکل نہیں نکل لیکن ہڈی اتنی زور سے ٹوٹی ہے کہ ہڈی بھی یہاں سے نکل گی ایک ہڈی یہاں سے نکل گی انٹری پوائنٹ ایک تھا ایگزٹ پوائنٹ زیادہ ہے تو وہ یہی بات کر رہا ہے کہ ملٹیپل ایگزٹ پوائنٹ ہو سکتے ہیں وہ فارمیشن میں وہ کہہ رہا ہے کہ فراغمنٹیڈ جو تینا بون ہو جاتی بون کی فراغمنٹیشن ہوئی اس کے علاوہ وہ کہہ رہا ہے کہ سکینٹری میں زائر ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمارے سپریٹیڈ ہوتا ہے ملٹیپل انٹری وانڈ پر شارٹ میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں انٹری ملٹیپل ہو جائے گی کہتا ہے کہ اگر ہم نے سپورٹ کرے ایک دفعہ ہم نے فائر کیا ہے گولی نہیں نکلی گولی پھاس گیا پھر میں نے گیا کہ دوبارہ وہ اس کا ٹرگر دبایا ہے دوسری گولی جو نکلی ہے وہ پہلی گولی کو بھی نکال کے باہر لے گی اب پہلی گولی آگیا کہ جا رہی ہے دوسری گولی اس کے پیچھے جا رہی ہے تو ہمارے پاس ایک ہی شارٹ کو پر دو گولییں اکٹھی چلی گئی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک کنڈیشن ہو سکتی ہے تینڈم بولٹ مطلب سم ٹائم ای فائرنگ بولٹ ڈیو ٹو سم ڈیفیکٹن ویپن ایمیشن میں سٹک ٹھیک ہے انٹو ڈی بیرل ہو گیا فائرنگ جب سیکنڈ ٹائم کرتے ہیں تو دونوں گولیاں ایک اٹھی نکل کے باہر آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پاس ملٹیپل انٹری پوائنٹس آ سکتی ہیں صحیح ہے اس کے بعد وہ بولٹ ایمبولیزم مطلب کبھی کبھار گولی جو ہے نا وہ آپ کے لارج پلموری وین مطلب جو سانس کی جو تھا نا وین ٹھیک ہے لنگز کی طرح وہاں پہ پاس جاتی ہے ٹھیک ہے جس کے بعد بولٹ ایمبولیزم اسے ہم کہتے ہیں کونسیوری انٹریس مانٹ وہ کبھی کبھی کہتا ہے ناک کے اندر مو کے اندر ایکزیلا کے اندر ویجائنہ کے اندر ایون کے جو ریپ کے سیز ہوتے ہیں اس کے اندر دیکھا گیا کہ وہ درندے جو ہے نا وہ اپنی جو سیکسل ڈیزائر پوری کرنے کے بعد کہ اب وہ لڑکی کسی کو بتائے نا اس کی جو ویجائنہ کے اندر جو ہے نا وہ پسٹل رکھ کے اس کو گولی چلا دیتے ہیں یہ بھی دیکھنے کو ملا ہے اب ٹاپسی کریں گے تو آپ کو اس طرح کیسید دیکھنے ملے گے اور یہ بکس کے اندر کامل ہے ٹھیک ہے یا پھر اس کی اینس کے اندر ٹھیک ہے یا پھر پرینیل ایڈیا اس کے اندر یہ موسٹی یہ کلپز والے جو ہوتے ہیں ٹاپسی کیسید اس کے اندر آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا آپ کو اس کے لئے بیل ہاو نو ہونی چاہیے اس کے علاوہ کبھی کبھار جو ہے وہ جی ایٹی کے اندر چلی جاتی ہے اور گولی ملتی نہیں ہے ٹھیک ہے وہ اینس کے رستے خارے جو جاتی ہے وہ ڈکٹر ڈونتا رہتا ہے ایگ شیل ایک طرف سے تھوڑی سی چوٹ ڈالیں تو پورا وہ شیل ٹوٹ جاتا ہے تو سیم اسی طرح ہم کہہ رہا ہے کہ ایکسیڈنٹ اور فائر آم انجری میں کلوز رینج میں ٹرانسفر سکل انٹو ہنڈرڈ پیسیز بہت سے پیسیز میں کنورٹ کر دیتا ہے سکل کو ٹوٹ 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 اتنی زیادہ چورا چورا ہڈی ہو جاتی ہے تو اس سے ہم کہتے ہیں ایک شیل فلیکچر ریٹ ہول میں میں نے بتا دیا جسنا چوہا اندر کی طرف زیادہ سائیڈوں پہ ہوتا ہے اٹاپسی فائنڈنگی ان فائر آم میں بیسیکل کیا ہے آپ نے سین آف کرائم دیکھنا ہے کپڑے اس کے دیکھنے ہیں ٹھیک ہے اس کے کپڑے کو آپ کو اندر کی طرف جاتے ہو نشان باہر کی طرف وہ دیکھنے ہیں ایکسیرے ایکسیرے کرنے ہیں ایکسیرے کرنے ہیں تو ایکسیرے کریں گے تو آپ کو گولی ساپ نظر آ جائے گی فائر آم انجری انٹری اور ایکزٹ کہہ رہا ہے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ جو ان ایناٹومیکل لینڈ مارک ہوگا سائز شیپ لوکیشن آپ نے دیکھ لینی ہے سکین اور ٹیٹوینگ دیکھ لینے ہیں وہی بچوں ہالی باتیں ہیں لیئر بائی لیئر ڈسکیشن بولٹ ایمبولیزم دیکھ لینی ہے جی ایٹی ہے گھنے لینی ہے لاج بلٹ پلموری کے اندر تو نہیں چلی گی کولیکشن کرنی ہے پریزر ویک کرنی ہے کولیکشن کس طرح کرنی ہے جو گولی آپ کسی بندے کی باڈی سے نکال لیں پلیز 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 یا تو اسے بیئر فنگر کے ساتھ مطلب یوں انگلی کے ساتھ پکڑ کے نکال لیں یا پھر کسی ربر ٹرپٹ فورسے کے ساتھ نکال لیں ٹو تیک کے ساتھ آپ نے نہیں نکالنے کبھی بھی صحیح ہے ایک بات یہ ہے کیونکہ اسے وہ نشان جو نا وہ پرومیننٹ نہیں رہتے اب اس کو آپ نے دھونا بھی نہیں یہ نہیں پکڑ کو اسے بیسن کے نیچے دھونا شروع کر دھونے کا آپ کا کیا خائدہ گولی کے کیا نکالنا آپ نے وہ لگ گئی اب اس بندے کو جس طرح آپ نے نکال لی ہے بلڈ سمیت اسی طرح اس کو جو نا وہ باش نہیں کرنا اچھا اچھا اس کے علاوہ دھونے سے وہ کہہ رہا کہ یہ ساری چیزیں اتر سکتی ہیں کلاتھنگ اون دی نوز آف دی بولٹ ہو گیا ٹھیک ہے ویو آف کلاتھنگ آپ کو یہ نوز آف دی بولٹ یہ آپ کو بہت زیادہ بتا دیتی ہے یہ خود بول کے چیز چیز کے بتاتی ہے میں یوں لگی ہوں یوں لگی ہو یوں لگی بولٹ شوڈ بی ڈرائیڈ اس کو سکایا جائے گا ٹرائپڈ اینا پیپر کسی پیپر کے اندر آپ نے پکڑ کر رہا ہے رول چپ کر کے صحیح ہے جب یہ سوک جائے پلیز گیلی کی جی کہا دینا یہ نوز آرہ پیپر خون لگاو پیپر کے اوپر ٹھیک ہے اور ایڈنٹیفیکیشن کے لئے تاکہ بعد میں کام بھی آئے ٹھیک ہے اس کے بعد کسی کنٹینر کے اندر آپ نے چپ کر کے رکھنا ہے اور کیا کرنا ہے آپ نے پیلٹ کارڈ اگر اور ہیں تو ان کو بھی لیدے لیدے جو نا وہ ساٹھ مٹیریل کے اندر جو نا انیلسیز آف دی بلڈ ہو گیا الکوہول ہو گیا کال آف ڈیٹس جو ہوتے ہماریج ہو سکتا ہے شاک ہو سکتا ہے انجری ٹو جگر پھٹ گیا دل پھٹ گیا جو سارے کے ساری ہو سکتا ہے انفیکشن ہو گیا نمونیا ہو گیا انکانشیس ہو سکتا ہے کیمکل انیلسیز ہو گیا بلڈ گروپ اور الکوہول ہو گیا کیڈنیز فینومینا یہاں پہ لکھا ہوا سین آف دی کرائم کے اوپر دز نا ایکسپائر وکٹم آف دی فائر آف دز نا ایکسپائر بندہ مرتا نہیں ہے ایڈ سین آف کرائی مطلب بندے کو گولی لگی ہے وہ بھی آخری سانسے لے رہا ہم اسے اٹھا کے ہاسپٹل لے گئے ہاسپٹل والا نے جلدی چیر پھار کیا تاکہ ہم اس کو بچا لیں لیکن وہ بچا نہیں سکے انفارچنیٹلی تو ہم اب جب آٹاپسی کے لیے آئے گی تو جو فرینسک سپیشلیسٹ جانا اس کے لیے مشکل بنے گی اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ انٹری کہاں سے ہوئی ہے ایکزٹ کیونکہ ڈاکٹر نے اتنے چیر پھار کی ہے اسے بچانے کے لیے کھیں سٹیچز لگا کہ کچھ کر باباچ نہیں سکا پھر بھی کہ تمہیں اوپر لگا پنکھا تا نظر آ گیا لیکن جو تمہارے کمرے میں قرآن پڑھا تھا وہ نظر نہیں آیا پلیز پلیز یہ میں نے اس دن بعد پڑھی تھی بک کے اندر تو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں اپڑا ہوا پس ہو رہا ہوتا ہے بلڈی بلڈی ہوا پڑھا ہوتا ہے اچھا اور وہ اکیلا بندہ ہوتا ہے جب بھی سوسائیڈ کرتا وہ اکیلے میں کرتا آپ نے موی شاید دیکھی ہو ٹھیک ہے اچھا یا تو واش روم میں ہوگا یا ویپن پڑھا میرے فنگر پر آگے کوئی بھی اس کا فرینسک ٹیسٹ کروائے تو میری ایڈنٹیفیکیشن ہو جائے گی کہ میں نے اس سے ویپن کو ہاتھ لگایا تھا اس لیے بھی کیرپول کسی بھی ویپن کو ہاتھ لگانے اس لیے یہ لیسنس شد ہے اس لیے ویپن میں بھی مسنگ جس کو قتل کیا قتل کرنے مار کے بھاگ گیا اپنا پسٹل بھی ساتھ لے گیا اچھا اس کے اندر کا نمبر آف شاڈ عموما جو سوسائیڈ کرتا ہے وہ ایک گولی مار خوپڑی میں مار اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے اس دنیا سے حرام مر جاتی ہے ایک گولی جاتی ہے جبکہ یہ homicide میں کیا کھتا وہ ایک دفعہ مار تا کہتا کہیں یہ زندہ ہی نہ لیکن ہمیں پکڑا سمجھائے بیٹا آپ کی اکان آگی کسی کو سمجھانا پاڑ جائے تو آپ اسی طرح سمجھائیے کو میں وہ ہی ان کی بات کو فالو کی ہے میں کچھ نہ کچھ سمجھا پائے ہوں لیکن وہ پھر بھی اپنی کوشش کی ہے اگر ویڈیو اچھی لگی تو دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا خود انہیں سمجھا دیجئے گا اب مجھے سونا ہے انشاءاللہ میں اللہ کی ویڈیو بناوں گا تین کی سو مچ آپ فار یور کارپریشن اللہ حافظ